اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد الدین امید ہے آپ سب حریر سے ہوں گے آج آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک میں لے کے آیا ہوں جو نمردی کے حوالے سے ہے اور اس کے لیے میں نے چوز کیا ہے ایک چھٹکلا ایک اسام سا نسوہ یا چھٹکلا آپ کہہ سکتے ہیں جو برکت کا پیڑ جسے آپ پنجابی اور فیام میں بولڈ بولا جاتا ہے اس کے دودھ اور اس کے پھل کے مطلب ہے جو مردانہ طاقت میں اپنا سانی آپ ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہے ضروری نہیں ہے کہ جن کو کمزوری ہے وہ ہی یہ نسوہ استعمال کریں جو لوگ فیٹ ہیں یا جو اپنے آپ کو فیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ترکیب سے وہ دو اجزاء جو وہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے ان کی فیٹ نوزیہ برقرار رہے گئی سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اکی سدد بتاشے لے لینا ہے اور ان کا سائز جو ہے بلکو چھوٹا ہو مطلب اتنا بڑا نہ ہو جو جتنا روٹی کا سائز ہوتا ہے بلکو چھوٹے چھوٹے اکی سدد بتاشے لے لینا ہے اور آپ نے ہر روز پہلے دن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ایک بتاشا لے کے ایک کترہ بوڑ کے دودھ کا آپ نے اس کو اپر ڈال کے وہ کھا لینا ہے دوسرے دن دو تیسرے دن تی حتیٰ کہ یارویں دن تک یارہ کترے آپ نے بڑھا لے لینا ہے یارویں دن کے بعد جب بارویں دن آئے گا تو پھر آپ نے دس کترے پھر دس کترے کے بعد نو آٹھ سات چھے پانچ چار مطلب ایک کترے پہ آ کے آپ نے بلکو ہتم کر دینا ہے یہ استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ اکیلا یہ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے جو بوڑ کا پھل ہوتا ہے سرح رنگ کا وہ آپ نے لے لینا ہے حسب ضرورت پچاس گرام لے لیں ساتھ گرام لے لیں ستر لیں سو گرام لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کا دودھ سے بھی زیادہ فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے وہ پھل لے کے سائے میں خوشک کر لینا ہے جب اچھی طرح وہ خوشک ہو جائے آپ نے اس کو خال سے مسئل لینے خال سے مسئل لینے کے بعد آپ نے اس کا صفوف بنا لینے بریق پاودر جب بریق پاودر بن جائے گا تو آپ نے اس کی مقدار جو ہے جتنی اس کی مقدار ہوگی اتنی مقدار میں آپ نے مصری اس میں جو ہے نا وہ ایڈ کر لینے ہیں وہ بھی پنسار سو سے آپ کو ایزی لی دس بیس تیس کپے میں بن جائیں گے جب آپ وہ دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے تو آپ نے حالی پیٹ چار سے چھے گرام تقریباً آدھا چمچ چائے والا حالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک کپ نیم گرم دودھ ہو جائے اس کے ساتھ آپ نے اثر کے وقت آپ نے حالی پیٹ ہوگا دوپیر کو آپ کھانا کھا لیں اثر کے وقت آپ کا حالی پیٹ ہوگا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چالیس دن اب اگر آپ یہ دودھ اور یہ جو پاودر ہے اگر آپ استعمال کر لیں تو اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کی مردانہ کمزوری ہتم ہو جائے گی دوسرا جو ہے جن لوگوں کو منی کی جو جراسیم جو ہیں منی کے ان کی کمزوری کی وجہ سے جن کی اولاد نہیں ہوتی یہ جو صفوف ہے انشاءاللہ اس کی وجہ سے منی میں جو جراسیم ہے کرم ہے وہ پیدا ہو جائیں گے چالیس دن آپ لگاتار استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے مردانہ طاقت بھی آپ کی بحال ہو جائے گی اور چہرے کا رنگ بھی آپ کا نار کی طرح سرخ ہو جائے گا جیسے اس پھل کا سرخ ہوگا ویسے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ